اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً خامیاں بھی ہیں ہر ایک میں خوبیاں بھی ہیں اگر ایک آدمی مصبت کام زیادہ کر رہا ہے تو اس کی خامیوں کو چشم پوشی سے کام لیا جائیں ہندوستان میں جو ہمارے اقابر گزرے ہیں ایک عرب کی میں نے تحریر پڑی اس نے کچھ ہمارے اقابر کے خلاف کسی نے کچھ عرب کوئیت کے ایک عالم تھے ان کو لکھا کہ انہوں نے یہ کی انہوں نے کہا کہ کہ پانی جب دو بالٹیاں ہو یا دو مٹکے ہو جائے نا تو نجاست کا شافی مذہب ہے کہ دو بالٹیاں پانی میں نجاست گرے تو وہ نپاک نہیں ہوتی یعنی جب پانی کسرس سے ہو کسرس سے ہو تو وہ تھوڑی سی نپاکی گرنے سے نپاک نہیں ہوتا حضروں نے کہا خیر جب زیادہ ہو تو تھوڑی بہت کوتاہیوں سے انسان برا نہیں بن جاتا حضر السعید ابن مسیب کا ایک مقولہ ہے بڑے زبردست تابعی ہیں فرماتے ہیں میں نے لوگوں میں غور کیا تو میں نے کہا کہ اچھا کسے کہتے ہیں میں ذرا دیکھوں کوئی مجھے اچھا آدمی ملے کہتے ہیں جب میں تجسس کیا تو مجھے پتا چلا کہ کوئی بھی اچھا ایسا نہیں ہے جس میں کوئی خامی نہ ہو جتنے بھی اچھے دنیا میں تھے کہیں نہ کہیں جا کے فالٹ بولو بھائی نظر آیا پھر میں نے بروں میں غور کیا تو کوئی بھی برا مجھے ایسا نظر نہیں آیا جس میں کوئی خوبی نہ ہو حالانکہ اللہ نے تو دو قسم کے لوگ پیدا کی ہیں کچھ اچھے اور کچھ برے اچھے جنت میں اور برے جہنم میں کہنے پھر میں نے جو اچھائی اور برائی کا کرائیٹیریا بنایا نا وہ یہ نہیں کہ اچھا وہ ہے جس میں صرف اچھائی اور برا وہ ہے جس میں صرف برائیاں میں نے کہا اچھا وہ ہے جس میں اچھائیاں زیادہ ہیں اور برا وہ ہے جس میں برائیاں زیادہ ہیں نہیں آری بات میرا خیال ہے تو اللہ کے بندوں یہ ایک اصول ہے اور ایک ذابطہ ہے جس میں بھی کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں جزاک اللہ موسیقی 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 موسیقی